ایک ہزار سال پہلے انسان کو یہ احساس ہوا کہ بارود کی قوت سے ایک پتھریلا گولہ بڑی قوت سے دور پھینکا جا سکتا ہے اور یہ گولہ نہ صرف دشمن کو جانی نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس کے ہتھیاروں کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے اسی تصور سے پھر توپ نے جنم لیا آج ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ توپ کا موجد کون تھا لیکن یہ جنگی ہتھیار ایجاد کرنے میں وقتاً فوقتاً مسلمان اور چینی سائنسدانوں نے سب سے زیادہ حصہ دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں توپ کا سب سے بڑا زخیرہ کس ملک کے پاس ہے اور پندرہ سو چیاسی میں بنائی جانے والی نال کے لحاظ سے سب سے بڑی توپ کس ملک میں آج بھی محفوظ ہے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ہسٹری آف ویپن سیریز کی پانچویں قسط میں اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیفنس انیلیسز دنیا کی سب سے پہلی توپ کا استعمال بارہ سو اٹالیس میں سپین میں کیا گیا گو کے اس توپ کے گولے صحیح نشانے پر نہیں لگتے تھے مگر ان توپوں کے دھماکوں سے شبیلیہ پر حملہ کرنے والی فوجوں کو خوف زدہ کر دیا اور وہ ہمت ہار بیٹھے ان توپوں کو مورش گن کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں سے منصوب تھی اور سپینش لوگ مسلمانوں کو مور کہتے تھے مسلمانوں اور چینیوں نے جو ابتدائی توپیں ایجاد کی وہ بارود یا آتشگیر مادوں سے بنے گولے پھینکتی تھی سات سو سال پہلے یورپیوں نے پتھر اور پھر لوہے کے گولے پھینکنے والی توپیں بنا لیں یہ توپیں کئی ٹن وزنی ہوتی تھی اور ان کے گولے بھی کئی کئی من وزن رکھتے تھے سن تیرہ سو کے بعد ایسے گولے بننے لگے جن میں دھماکہ خیز مادے بھرے ہوتے تھے آج کئی اقسام کے گولے توپوں سے فائر کیے جا سکتے ہیں کیلیبر توپ کی لیندھ اور اس کی ریٹ آف فائر کے علاوہ رینج اور گولہ فائر کرنے کے انگل کے لحاظ سے توپوں کی بہت ساری اقسام ہیں اس میں سے چند دلچسپ اور یونیک توپوں کے نام اور ان کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں پورٹ ڈیفر آپ اس کا نام سن کر حیران ہو گئے ہوں گے لیکن یہ کسی علاقے میں لوہے سے بننے والی پہلی توپ کا نام ہے یہ فرانس میں سن تیرہ سو کے لگ بگ بنائی گئی اس سے قبل ساری توپیں کانسی یا تانبے سے بنتی تھیں فرانسیسی زبان میں پورٹ ڈیفر کا مطلب ہے لوہے کا برطن فرنچ لوگوں نے جنگوں میں وسیع پیمانے پر ان توپوں کا استعمال کیا دیوہیکل توپیں جب میدان جنگ میں توپ کی اہمیت سامنے آئی تو کئی ممالک نے بہت بڑی توپیں بنا لی تاکہ دشمن کو زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے ترکوں اور روسیوں نے پہلے پہل ایسی توپیں بنائی اس میں چودہ سو چونسٹھ میں ترکوں نے درہ دانیال توپ بنائی جو اٹھارہ اشاریہ چھ ٹن وزنی تھی اور یہ توپ چھ سو تیس میلی میٹر کا گولہ پھینکتی تھی اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے دوران میں جرمنوں نے پیریس گن بنائی یہ توپ چھ سو باون ٹن وزنی اور دو سو چالیس میلی میٹر کا دہانہ رکھتی تھی پیریس گن کی خصوصیات یہ ہے کہ اس کا گولہ ایک سو تیس کلومیٹر دور تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا تھا دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں نے گریٹ گستاف نامی توپ بنائی یہ تیرہ سو پچاس ٹن وزنی تھی اور اسے ایک طویل ریل گاڑی کھینچتی تھی اس کا دہانہ آٹھ سو میلی میٹر یعنی اس کا کیلیبر آٹھ سو میلی میٹر چوڑا تھا توپ کا گولہ انتالیس کلومیٹر دور تک تباہی پھیلا سکتا تھا نال کی چوڑائی یعنی کیلیبر کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی توپ زار توپ ہے یہ پندرہ سو چھاسی میں روس کے بادشاہ زار فیڈور آئیوہ نوچ نے تیار کرائی تھی اس کی نال کا اندرونی دہانہ آٹھ سو نوے میلی میٹر یعنی پینتیس انچ جبکہ بیرونی بارہ سو میلی میٹر چوڑا تھا زار توپ انتالیس اشاریہ تین میٹر ٹن وزنی اور سترہ اشاریہ پانچ فٹ لمبی تھی یہ بھاری بھرکم توپ آج بھی کرملین ماسکو میں محفوظ ہے سلطانی توپ یہ توپ انگری کے ایک انجینئر اوربن نے تیار کی تھی اوربن نے یہ توپ سلطان محمد فاتح کو بنا کے دی تھی اور انہوں نے اسے اس کی معقول رقم بھی دی اور وہ سارا سامان بھی فرام کیا جو توپ بنانے کے لیے درکار تھا یوں چودہ سو ترپن میں ایسی زبدست توپ تیار ہو گئی جسے ساٹھ بیل کھینچتے تھے اور اسے دو سو آدمی چلاتے تھے یہ ستائیس فٹ لمبی تھی اور اس کا فولادی گولہ ایک میل دور تک جا سکتا تھا اوربن نے اپنے کارخانے میں چھوٹی توپیں بھی بنائیں چھے اپرل چودہ سو ترپن کو سلطان محمد فاتح نے تقریباً ایک لاکھ فوجیوں کے ساتھ مستنطنیہ کا محاصرہ کر لیا شروع میں یہ توپ کارگر ثابت نہ ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں گولہ بھرتے ہوئے تین گھنٹے لگتے تھے لہٰذا مخالف فوج تب تک پچھلے گولے سے ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر لیتے لیکن جب سلطان محمد فاتح نے ساری توپوں سے گولہ باری کرائی تو ایک جگہ دیوار میں اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا کہ جس کا پر کرنا فوری طور پر ناممکن تھا ہندوستان میں توپ کا استعمال سب سے پہلے پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کی لڑائی میں کیا گیا بھنگیوں والی توپ یہ ہندوستان میں بننے والی بڑی توپوں میں سے ایک ہے یہ دو سو پندرہ میلی میٹر کا دہانہ رکھتی ہے اسے سترہ سو ستاون میں افغان بادشاہ احمد شاہ عبدالی کے وزیر شاہ ولی خان نے لاہور میں بنوایا تھا اس نے توپ کا نام زمزمہ رکھا سترہ سو باسٹھ میں لاہور پر قبضے کے بعد بھنگیوں نے توپ پر بھی قبضہ کر لیا تب سے یہ بھنگیوں والی توپ کہلانے لگی اب یہ توپ نکارہ ہو چکی ہے اور اس سے پہلے یہ لاہور کی شاہرائے قائدہ اعظم پر عجائب گھر کے سامنے کھڑی دیکھی جا سکتی تھی توپ کے حوالے سے سب سے دلچسپ واقعہ سترہ سو اسی میں پیش آیا جب امریکی فوج کے ایک دستے نے اپنے مخالفین ایک سو برطانوی فوجیوں کو جنگل میں گھیر لیا تاہم یہ امریکی فوجی اتنے زیادہ نہ تھے کہ وہ جنگل میں جا کر دشمنوں کو گرفتار کر لیتے جنوبی کیروڈیلہ کے جنگل میں اس وقت امریکی دستے کے کمانڈر کرنل ویلیم واشنگٹن نے ایک انوکھی چال چلی اس نے سنوبر کا ایک درخت کٹوایا اس کے گول تنے کو توپ جیسی شکل دی اسے ایک چھکڑے پر رکھا اور اسے وہاں لے گیا جہاں برطانوی فوجی چھپے ہوئے تھے چھکڑے کے ساتھ ساتھ امریکی بگل اور ڈھول بجاتے ہوئے چل رہے تھے غرض امریکیوں نے ایسا محول پیدا کر دیا کہ چھپے ہوئے دشمن کو لگا کے اس توپ کا ایک ہی گولہ انہیں ہلاک کر دے گا یوں برطانوی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور توپ کو غور سے دیکھنے کی زہمت ہی نہ فرمائی یوں کرنر ویلیم نے ایک گولی چلائے بغیر محض اپنی اکل کے ذریعے ایک سو برطانوی فوجی گرفتار کر لیے جب برطانی فوجیوں کو علم ہوا کہ توپ جالی تھی تو انہوں نے سر پیٹ لیے شاید یہ پہلی مثال تھی کہ کسی فوجی نے جالی توپ کے سہارے دشمن کو چھت کر لیا ہو انگریزی میں ایسی جالی توپ کو کویکر گن کہا جاتا ہے رانی توپ موجودہ دور میں دنیا کا سب سے بڑا توپ خانہ شمالی کوریا کے پاس موجود ہے اور جنوبی کوریا میں موجود امریکی فوج کے کمانڈر جنرل والٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ توپ خانہ چھوٹی بڑی تیرہ ہزار توپوں پر مشتمل ہے اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا توپ خانے کا زخیرہ مانا جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے